ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک مہان سادھو ہے سبھی لوگ اپنی کٹھنائیاں پریشانیاں لے کر ان کے پاس آئے وہ سبھی کا اوچت مارد درشن کرتے تھے ایک دن ایک دکھی سا دکھنے والا ویکتی ان سادھو کے آشرم میں ان کے درشن ہیتو آیا اس نے ان سادھو سے ایک وشیش پرشن کا اتر جاننا چاہا کیونکہ وہ کئی دنوں سے بہت پریشان تھا اور سادھو بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ویکتی بہت پریشان ہے بہت دکھی ہے اس نے سادھو سے پرشن کیا کہ گردیو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیدیو خوش رہنے کا راج کیا ہے سادھو مہاراج تھوڑی دیو سانت رہے اور پھر بولے تم میرے ساتھ چلو آج میں تمہیں خوش رہنے کا راج بتاتا ہوں سادھو مہاراج اور وہ ویکتی جنگل کی طرف چلنے لگے سادھو نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس ویکتی کو کہا اسے پکڑو اور چلو اس ویکتی نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہ رشی کے ساتھ چلنے لگا تھوڑی ہی دیر بعد اس ویکتی کو ہاتھ میں بہت ہی جورو کا درد ہونے لگا اور اس سادھو سے بولا مہاراج اور کب تک اس پتھر کو لے کر چلنا ہوگا مہاراج بولے ابھی چلتے رہو ابھی رکو مت میں جب بولوں گا تب رکنا جب چلتے ہوئے بہت سمیں بھی دیا اس ویکتی سے درد اب سہن نہیں ہو رہا تھا تو وہ بولا مہاراج اب درد تو سہن نہیں ہو رہا تو سادھو نے کہا ٹھیک ہے اب اس پتھر کو نیچے رکھ دو پتھر کو نیچے رکھنے پر اس ویکتی کو بڑی راحت محسوس ہوئی وہ اتنا خوش ہوا اس کو اتنا آراب محسوس ہوا اور یہ محسوس کرتے ہیں اس نے سادھو سے کہا کہ گروہ جی میں بہت ہی میں بہت ہی آنند محسوس کر رہا ہوں تو سادھو نے کہا یہی ہے خوشی رہنے کا راج تو وہ ویکتی بولا گروہ میں سمجھا نہیں سادھو نے کہا اس پتھر کو ایک منت تک ہاتھ میں رکھنے پر تھوڑا سا درد ہوتا ہے اگر اسے ایک گھنٹے تک اپنے ہاتھ میں رکھے رہو گے تو تھوڑا اور زیادہ درد ہوگا اور اگر اسے اور زیادہ سمیت تک اٹھائے رکھو گے تو تمہارا درد دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا وز اسی طرح دکھوں کے بھار کو جتنے زیادہ سمیت تک اٹھاتے رہیں گے تو اتنے ہی زیادہ سمیت ہم دکھی اور نراش رہیں گے یہ ہم پر نرور کرتا ہے کہ ہم دکھوں کے بوجھ کو ایک منت تک اٹھائے رکھنا ہے یا اسے جندگی بھر اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو اس دکھی روپی پتھر کو جلدی سے جلدی نیچے رکھنا سیکھ لو اور ہو سکے تو اسے اٹھاؤ ہی من دوستو اس سے ہم ہی یہ سکھ ملتا ہے کہ ہمارے جیون میں دکھ بھی ایک بھار کی طرح ہے جب بھی اور جتنا بھی ہم اپنے بیتے ہوئے دکھی کرنے والے یادوں کو یاد کرتے رہیں گے دکھی ہوتے رہیں گے دکھ ہمارے من میں آتما میں اندر بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں دکھی کرتے رہتے ہیں اس لیے ویرت کی دکھوں کو یا ویرت کی باتوں کو اپنے من سے نکال دو چیزوں کو بارے میں جو نکراتمک سوچنا ہے اس کو بند کرو یہ نکراتمک بیچار ہی آپ کے من میں آتے ہیں اور آپ کو دکھی کرتے ہیں جب آپ اس دکھ اور اندر سے نکال نکالے گئے آپ کے یہ نکالاتمک بیچار جب ہٹ جائیں گے تو آپ کے اندر ایک پرکاس کا منبوتی ہوگا اور آنند سے رہو گے کہنے کا مطلب ہے کہ دکھ ہم خود لے کے آتے ہیں اپنے اندر بیٹھاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دکھی ہوتے رہتے ہیں اس کا کاران اور کوئی نہیں کیول ہم ہی ہیں تو دوستو اپنے آپ میں بدلاؤ لائیے اور اپنی عادتوں کو کنٹرول میں رکھئے اور دیکھئے آپ کے جندگی آپ کا جیون کتنا سگم آنند سے بھرا ہوگا اور آپ ان دکھوں سے پرے ہوں گے دھنیواز دوستو پھر ملیں گے ایسے ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویچار کے ساتھ اور ابھی تک دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ اگر یہ کہانی اچھے لگی تو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواز